تو ہیلو بچوں ای ہوب کہ آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے اچھے سے تیاری کر رہے ہوں گے اور کنٹنٹ آپ کو جیسے یہاں سے ہر ایک چیز اچھا مل رہا ہے تو آپ اس کو پڑھتے رہیں آپ نے اپنے لائف میں اس کو یوز کرتے رہیں آپ کوئی بھی پیپر کی تیاری کر رہے ہوں ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف انڈی اے ایئر فورس یا پھر ایسے سی یا پھر سی جل کا اقزام کی تیاری کر رہے ہوں کچھ بھی اگزام کی تیاری کر رہا ہوں یہ جو questions ہیں یہ بہت important questions ہیں آپ کے exams میں بلکل آنے والے ہیں تو بے ہی چک بینا doubt کے پڑھنا start کر دیجئے اور جو جہاں جہاں doubt لگ رہا ہے آپ comment box میں بھی پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ کے کوئی desire ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ spotting the error کے questions لے کر کے آئیں vocabs, idioms ہم لوگوں نے پہلے سے کر لیے ہیں sentence, arrangement کہ ہم لوگ 15 part لگ بگ لگ بگ complete کر دیں گے complete کرنے کے بعد ایک اور part ہم لوگ کریں گے noun کا میں نے کافی almost پورا chapter ویڈیو میں ڈال دیا ہے کسی ایک آپ playlist میں چیک کر سکتے ہیں تو آئیے جو رہا ہم لوگ دیکھتے ہیں PQRS کا بہت easy question ہے یہ بھی میں نے SP بکشی سے لیا ہے بہت easy question ہے جو رہا دیکھیں کیا بولنا چاہ رہا ہے P option ہی ہے Q option ہے almost R option ہے planned the entire strategy of operation and S option says single handed اب دیکھنا جارہا یہ single handed or almost یہ دو جو ہے ہمارے پہلے لیٹر نہیں ہوں گے Q اور S سے ہمارا پہلا لیٹر start نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہے تو یہ دو لیٹر ہمارے دو جو option ہے یہ ہمارے cut ہو جائیں گے کیسے Q کا پہلا کہہ رہا ہے almost almost سے کوئی sentence start نہیں ہوتا generally تو نہیں ہوتا پھر ہمارے پاس S بجھ گیا single handed سے بھی sentence start نہیں ہوگا اب ہمارے پاس دو option بجھ گئے RSPQ اور PRQS اب R کا دیکھنا planned the entire strategy اب یہ planned ہماری main verb کا third form ہے verb کا third form ہے اگر یہ verb کا third form ہے تو یہ کسی subject کے لیے آ رہا ہوگا تو کوئی subject ہوگا اور یہ ہماری main verb ہے تو main verb کبھی بھی sentence کی starting میں نہیں آتی اگر یہ sentence کی starting میں نہیں آئی گے تو یہ بھی ہمارا option cut گیا اگر یہ ہمارا option cut گیا تو ہمارے پاس ایک option بجھ گیا PRQS ایک بار اس کو جلد check کرتے ہیں کیا بولنا چاہ رہا ہے بولنا چاہ رہا ہے اچھا ہی ہمارا sentence کا starting ہو سکتا ہے یہ ہمارا sentence کا subject بن گیا PR he planned the entire strategy of operation PR کا option اور اس کے بعد کیوں almost اس نے کیا کیا پوری strategy کا جو operation کی پوری strategy تھی اس نے کیا کیا almost single handed plan کیا almost single handed مطلب اپنے ہی خود سے ہی اس نے کیا کیا پورا کا پورا strategy plan کیا تو ایسا بولنا چاہ رہا ہے تو بینا hesitate کے ہم لوگ پہلا answer لگا دیں گے تھوڑا سا بھی آپ دماغ لگیں گے تھوڑا سا بھی بلکل ہلک ایسا اس طریقے سے دیکھیں کہ جو پہلا لیٹر ہے نا کیوں ہو نہیں سکتا almost سے sentence start نہیں ہو سکتا تو کیوں سے ہمارا وہ cut گیا plant main verb ہے اس سے sentence start نہیں ہو سکتا تو R سے ہمارا یہ cut گیا اچھا میں meaning کی طرف نہیں جا رہا ہوں کین کا meaning کیا بولنا چاہ رہا ہے میں صرف option کے طرح solve کر رہا ہوں تو بچے ہمارے پاس دو P اور S S بھی single handed نہیں ہو سکتا تو پھر ہمارا بچ گیا second option تو چلیے یہ دو question یہ question کرنے کے بعد ہم لوگ بڑھتے ہیں next question کی طرف تو چلو بچوں یہ چلے گئے ہم لوگ دوسرے والے option کی طرف دوسرا والا جو question ہے کیا کہتا ہے جی یہ کہتا ہے it is a fact that rice is one of the most prolific اچھا Q option کہتا ہے then almost any other crop R option کہہ رہا ہے yielding a greater return per record S option کہہ رہا ہے of food crops اب بھینا solve کرے ہوئے آپ option پہ چلیں option سے بلکل آپ 5 سے 10 second میں اس سوال کو بنا پائیں گے اب دیکھنا جرہ Q کے پہلے then آگیا comparative degree کے لئے then آتا ہے then سے sentence start نہیں ہوگا sentence اگر start نہیں ہوگا then سے تو یہ Q والا option گیا چلیے of food crops of جو ہے بیٹا یہ preposition ہے preposition سے sentence start نہیں ہوتا اگر preposition سے sentence start نہیں ہوگا تو S والا option گیا S ہمارا سب سے پہلے letter نہیں آئے گا ہمارے پاس کیا بچا دوسرا اور چوتھا option دوسرے والے میں پہلے letter R ہے چوتھے والے میں پہلے letter P ہے تو دوسرے والے کا پہلے letter دیکھیں yielding a greater return per acre اب یہ generally option نہیں ہو سکتا ہمارا نہیں ہو سکتا ایک بار پھر بھی verify کر لیتے ہیں اگر یہ generally نہیں ہوگا تو ہم لوگ fourth option مانیں گے ہمارا answer آ نکل گیا کیوں yielding جو ہے verb کا ing from gerund ہے generally sentence نہیں بنتا sentence start اس سے نہیں ہوتا تو یہ ہمارا fourth answer نکل گیا ایک پر پھر بھی verify کر سکتے ہیں yielding a greater return پڑھے کر اور اس کے بعد پی it is a fact that تو آر کے بعد پی نہیں ہو رہا ہے یہ پی نہیں بن رہا ہے کچھ تک آپ دیکھیں کہ بن بھی رہا ہے it is a fact that rice is one of the most prolific اور اس کے بعد of food crops اور اس کے بعد then almost any other crop پی کے بعد s بھی نہیں بن رہا ہے آر کے بھی 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 بن رہا ہے ایسا کچھ ہے اور اس کے بعد پی ایس آر کی پہ چلیں تو کیا کہ رہا ہے it is a fact that rice is one of the most prolific of food crops yielding a greater return than almost any other crop اور اس میں ایک پیر بھی لے کر چلتے ہیں یہ گریٹر آگیا یہ گریٹر ہمارا comparative degree آگیا اب comparative degree کے ساتھ then سیکھ رہے ہوں گے آپ لوگوں کو content مل رہا ہوگا اسی طریقے سے سیکھتے رہی آگے بڑھتے رہی آج کے لئے اتنا ہی رکھتے ہیں thank you so much